ہمارے سے زیبہ ناس صاحبہ جوائن کر چکی ہیں آپ سر میڈم آپ کو پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں جی تینکیو جی تینکیو اٹھے میڈم آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو پرویز علیہی صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا ساتھ چودری سالک صاحب کے بھی گھر کے اوپر حملہ ہوا اس کو کس طرح دیکھتی آپ میں چودری پرویز علیہی صاحب کے گھر میں جو حملہ ہوا ہے وہ پنجاب پولیس کی سب سے بڑی دیستگردی ہے کیا انہوں نے کسی عالمی دیستگرد کو پکڑنے کے لیے یہ سارا کام کی ہے دیستگردی پاکستان میں سریعام ہو رہی ہے ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں پنجاب کے ہیرو جو ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز علیہی صاحب کو پکڑنے کے لیے یہ پوری لہور کی پولیس کو لاتے ہیں میڈم میڈم جی میڈم میڈم میرا سوال سن لیں اس کا جواب دے دیجئے گا میڈم میرا سوال لے لیں مجھے صرف اسی طریقہ آپ جواب دے کہ کیا کافلیک جو ہے وہ اس ٹیپ حکومت کا حصہ نہیں ہے وفا کی گورنمنٹ کا وفا کی حکومت کے بغیر کس طرح پرویز علیہی صاحب کے گھر پر حملہ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ پرویز علیہی صاحب کی حکومت نے جو کام کی ہے پنجاب کی حکومت نے کام کی ہے اور یہ وہ چور لٹیروں نے یہ حرکت کی ہے جو کہ آپ کو بھی پتہ ہے بہت اچھے طریقے تھے جب سے چودری پرویز علیہی پی جی آئی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں یہ تم سے ان کی آنکھوں میں رگڑ پڑ رہی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طریقے سے جیسے عمران ہاں صاحب کو وہ نیچہ دکھانے کے لیے ہر ہوچے ہٹکنڈے وہ کر رہے ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور بہت سارے کام ان کے اس طرح سے ہے جو پکڑے نہ جائے اس کے لیے انہوں نے اور قردے اتیار کیے ہوئے ہیں لیکن ناکام ہی ان کا مقدر ہے نہ وہ عمران ہاں صاحب کو پکڑ چکے اور نائی پرویز علیہ صاحب کو اچھا میڈم اچھا میڈم چودری سالک صاحب کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس نے دھاوا بولا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر کے اوپر دھاوا بولا جائے اور ان کے گھر کے اوپر دھاوا بولا جائے وفاقی گورنمنٹ یا ان محکموں کو کون لیڈ کر رہے ہیں کیونکہ رانہ سناؤلہ جو وفاقی وزیر ہیں ہمارے وزیریں داخل ہیں وہ اس چیز کی مضمت کر رہے ہیں تو پھر ان محکموں کو کون ڈیل کر رہے ہیں کون لیڈ کر رہے ہیں صاحب وہ چور لٹیرے پر آڑیے ہیں جو گول میں ٹنڈوری راتے ہیں تو گلی گلی میں ٹنڈور مچاتے ہیں یہ صاحب نکوی صاحب کی فطرت گندی خانہ کاما میں بیٹھ کے وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ادھا شباہ شریف صاحب ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کس نے حملہ کروایا تو یہ کون سے ہوای بستی کام بندہ آ گیا جو کہ آنکھیں ان کے بستر بن گاڑیاں کس نے بجوائی اور یہ آنکھیں کس نے اتنی جہلانہ اور یہ بولارٹی کا ثبوت دیا ہمیں تو اس بات سے حرانگی ہے کہ یہ کس کام یہ کون سے لوگ تھے جو رات کے دو بجے ایک شریف آدمی کے گھر میں حملہ کرتے ہیں اور چاندر اور چاند دیواری کو چاندتے ہوئے اور پھر ان کو ملا بھی کچھ نے اتنی اتنی ہوچی حرکت کی انہوں نے جا کے گار پہ تک انہوں نے اٹھا کے دیکھے بسلوم کے دور کھور کے دیکھے بچیوں کے گھر کمروں میں گھس کے دیکھا اللہ میاں کی ان کے اوپر پڑے ان کو ملا لو کچھ بھی نہیں ہے یہ رانہ سناولہ کیا کہتا ہے اللہ کی مار پر نیا اس کو میڈم رانہ سناولہ صاحب نے تو مضمت کی ہے اس وقت گھر میں قرآن بھی بچیاں پڑھ رہی تھی رات کو میڈم رانہ سناولہ صاحب نے تو مضمت کی ہے اس سارے معاملے کی یہ سارے چور لٹے رہے مضمت ہی کر رہے ہیں اس وقت میں ابھی بھی ان کے گھر میں موجود ہوں اور جب سے یہ واردات ہوئی ہے لاکھوں کا مجمع چودری پرویز علیہ صاحب کے گھر پہ ہے پی ٹی آئی اور ہم لوگ سارے کٹھے ہیں اور اسی بات کی مضمت ہو رہی ہے کہ یہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے رات کو کس نے اجازہ دی کہ وہ ابھی تو صبح تو وہ آئے تھے ایک دن پہلے عدالت سے اگر وہ اسی طرح کے لچوڑ روٹے رے ڈاکو یا اس طرح کے کیس تھے تو عدالت سے اگر امتار کرتے اچھا میڈم ایک چیز تو میں سمجھ جاتی ہے کہ پرویز علیہ صاحب پہ کو تو ایف ای آر تھی اس کی انہوں نے زمانت کروائی تھی چودری چودری شجاہ صاحب کے گھر کے اوپر دھابا کیوں بولا گیا یہ پہانڈ تھا یہ جانبوش کے ایک گھر میں رہنے والے دو شتام تھے جو کون ہے میڈم ان کا ان کا نام بھی لے میڈم نہیں میں تو یہ بتانا چاہیے میڈم ان دو شیطانوں کا نام لینا نہیں میں نام اچھی لیے لے رہی ہوں کہ وہ شیطان لوگ تھے انہوں نے یہ جانبوش کے پلانی کی کہ آپ ہمارے ساتھ والے گھر میں حملہ کریں گے لیکن میڈم اس کے اندر چودری سالک صاحب خود زخمی ہوئے میڈم چودری سالک صاحب اس کے اندر خود زخمی ہوئے باتے ہمیں ہم اندر ہی تھے ظاہر ہے وہ پلاننگ تھی زخمی کوئی نہیں ہوئے وہ ڈرامے بازی تھی اور وہ جانبوش کے کیا گیا کہ بھئی ہم بھی دکھائیں گے کہ ہمیں بھی یہ ہوا ہے تو میڈم آپ کہہ رہی ہیں کہ سارا کو چودری سالک صاحب نے مل کر اور یہ پری پلانڈ چودری پرویجلائی کے گھر پر حملہ ہوا ہے نہیں لیا میں نے حکومت جو اس وقت سلیکٹڈ حکومت ہمارے اوپر مسلک کی گئی ہے میں نے ان کا نام لے رہی ہوں یہ بھی دونی کا حصہ ہے نا یہ تو بیچ میں سے بڑی زمان نہیں ہے ظاہری بات ہے وفاقی وزیر ہے سلام چودری سالک صاحب جی بلکو یہ سب ایک ہی چیز ہے آجا میں آگے کہ چودری پرویجلائی صاحب کا کیا رائے حمل ہے اور چودری شجاعت صاحب نے اس کی کوئی ان سے بات چیت کی ہے جو رات کو حملہ ہوا اس کے اوپر چودری شجاعت صاحب نے کو مضمت کی پرویجلائی صاحب صاحب سے بلکو انہوں نے نہیں انہوں نے مضمت تو نہیں کی لیکن انہوں نے ٹی وی میں جو پروگرام نہ ہوا اس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ غلط ہوئے سب کچھ لیکن میڈم یہاں پہ ہم نے چودری سالک صاحب نے ایک نیجی ٹی وی سے کہتے ہوئے یہ کہا تھا کہ جی یہ جو میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا اس کے اوپر میری پھوپو پولیس کو لانے دیکھیں وہ چور مچائے شور اس میں مجھے بتائیں کہ جب چور ہی شور مچانا شروع ہو جائے گا تو سب چور کو چھوڑ کے چور کی نانی کی طرف چل پڑیں گے یہ حال سیم اسی طرح ہی ہے کہ یہ چور مچائے شور والا کام تھا حالکہ یہ کام ہی نہیں کا کیا تھا تھا ابھی میں ان کے گھر میں موجود تھی ابھی سالک صاحب کیونکہ وہ دوسرے گھر میں رہتے حالکہ بیچ میں گیراج دولوں کے ایک ہی ہے سالک صاحب ادھر سے نکلے ادھر سے مجمع تھا اتنا تو وہ ان لوگوں کو شرارت کر رہے تھے کہ کیا اتنا مجمع لگایا ہو کھانا شانا کھانے آئے ہیں تو کیا مقصد آن کا اس طرح گھرکتے کر کے میڈم شرارت شرارت کیا چاہتے ہیں وہ شرارت کر رہے ہیں نا وہ زرداری کو خوش کر رہے ہیں اور نولی کو خوش کر رہے ہیں وہ ان کا حصہ ہے اور اللہ ان کو حدیت دے وہ چھے کنڈوں سے باس آئے نہیں تو پھر عوام کو اپنے قید پرویز علی صاحب کا اور عمران خان صاحب کا رشتہ بہت مقدس ہے ہمارے رشتے مقدس کو چھیڑے گا یا اس کے اوپر حملہ کرے گا تو پھر اس کا تو نظارہ آپ کو پتہ چل جائے گا بہت شکریہ مہم کریں دے لے کے لئے